جی بلکل میں ہوں آپ کا میز بان جمیل قصوری اور آپ دے رہے ہیں ٹوانٹی سیمن نیوز جی بلکل میں ہوں اس وقت قصور بائی پاس پر موجود میرے ساتھ اس وقت مہر سلیم بارس کے صدر جو امران خان کے ساتھ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جو قاتلانہ حملہ امران خان اور اس کے ساتھیوں پہ کیا گیا ہے پر امر مارچ میں میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور اس کا ذمہ دار ٹھراتا ہوں رانا سناولا جو دیفر سے کہہ رہا تھا یہ خونی مارچ ہے اور اس نے یہ ثابت کیا کیونکہ اس کے ایجنڈے میں تھا اور اس نے وہ ہی کیا جو اس کی ذہن کی اقاسی تھی ہم امران خان کے سپاہی ہیں ہم نے حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہیں ہم نے ازادی چھینی ہے ازادی لینی ہے ازادی ہمارا حق ہے ہم تب تک جب تک اس امپورٹڈ گورنمنٹ کا خاتمہ نہیں کر لیتے اور جو حقیقی ازادی کے لیے ہمارا مشن ہے ہم نکلے ہیں وہ نہیں لے لیتے الیکشن پور امن الیکشن کا انکات الیکشن کمیشن کا استیفہ اور جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا اس کا خاتمہ یہ ہمارے اب مشن ہے ہم امران خان کے سپاہی ہیں آپ یہ دیکھ لیتیے ہزاروں کی طرح میں یہاں موجود ہیں ہم تب تک کھڑے ہیں جب تک خان صاحب ہمیں نہیں کہتے کہ آپ باہر نکلیں یہ دستار روکنے کی کوشش کی آج پورا ملک جام ہے سارے لوگ سرکوں پہ ہیں ایسے نہ تو تحریکیں رکھتی ہیں نہ تحریکیں دبتی ہیں ہمیشہ تحریکوں نے زور پکڑنا ہوتا ہے جہاں بہت سے تشدد کیا جاتا ہے پر امن احتجاج پہ تشدد کر کے رانا سناولہ نے اور اس کی ٹیم نے بہت بڑی گلتی کی ہے کہ وہ ہمیں دبا لے گا ہمیں ڈرا لے گا نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں نہ ہمارے خال میں کوئی خوف ہے ہم نے اپنی جانے احتلی پہ رکھی ہیں اس ملک کے لیے خان صاحب کے لیے خان صاحب پہ ہم سب قربان خان نے اپنی وفاداری بھی دکھا دی خان صاحب نے اپنی محبے وطری بھی دکھا دی اور خان نے اپنا خون بھی دے دیا اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم خان کے ساتھ چلیں اور جب تک یہ ڈیٹ نہ دیں الیکشن کی تب تک لوگ سڑکوں پر رہیں اور یہ رانا سنالہ سن لے تم کتنے ظلم کرو گے تم جتنے ظلم چاہتے ہو کر لو لیکن تم اس حکومت میں نہیں رہو گے نہ تم رہو گے نہ نون لیگ رہے گی اور نہ پیپلز پارٹی پور امن اتجاج ہو رہا تھا ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جو کہ عدلیہ اور اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے یہ ماری ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے مارے ملک میں جو اندرونی خطرات لاکھ ہیں وہ سامنے نظر آ گئے ہیں بیرونی ملک سے تو خطرات ہوتے ہی ہیں لیکن ہمیں بیرونی ملک سے خطرہ کوئی نہیں ہمیں اندرونی ملک میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیڈر کو مارنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالی نے انہیں زندگی بخشی اللہ تعالی ان کو صحیح دے یہ آج کا جو دردناک واقعہ ہوا ہے جس پہ ہمارے قائد عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے جس میں اور بھی چھ سات لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں یہ جو واقعہ ہے اس کی کڑیاں جو اسلام آباد جا کے ملتی ہیں یہ رانہ سناولہ جو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ پور امن مارچ نہیں ہے یہ خونی مارچ ہے آج اس نے ثابت کر دیا اپنے قرائے کے گنڈوں سے ہمارے قائد عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس کی ہم پر زور مضامت کرتے ہیں بھئی عمران خان کے لونگ مارچ کوئی لوگ روک لوے انشاءاللہ اب تو یارہ اونہ ہو کر نکلے گا میں اپنی زندگی دے وچ پہلی دفعہ ایسا لونگ مارچ دیکھا ہے کہ جہاں کسی کو کہنا نہیں پڑ رہا کیا وہ لونگ مارچ میں کریں لوگ پہلے اٹھو ہمارے سا چلو پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے نا کسی کو گھر سے نکالتے تھے بھی چلو آئے یار نہیں اب نکالنے کی ضرورت نہیں اب لوگ ہم لوگوں کو نکالتے ہیں کہ چلو کیسے روک لے گے یہ رانہ سناولہ کیا کر لے گا اس نے جو کرنا تھا جڑی قاتلانہ حملہ اس نے کروا دیا انہیں کروا دی تھا مگر یہ ساری پی ڈی احمدی مشابر دینا سارا کچھ ہویا کہ اللہ کسی نے نہیں کی تا وہ تو ان بات دی گالے جو ہونے مگر یہ کہ پی ڈی احمد نے سارا کچھ کروا ہے انہیں سارے ہی شامل نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ دی ذات اس کے ساتھ ہے ہماریاں سب کیا دعوامہ ان کے ساتھ ہے عمران خان زندہ بار حملہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا جاتے ہیں میں میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں مطلب ایک جمہوری ملک میں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور اسی میں آپ ایک شخص پر حملہ کر رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے خان صاحب نے کیا کیا ہے کون سے ان کے اوپر حملے کیے گئے تھے بلاول نے لانگ مارچ کیا آج تک نہیں روکا گیا چھین کے حکومت بیٹھ گئے ان پر کچھ نہیں کیا گیا انہوں نے چوری کر لی انہوں نے پورے پر پاکستان کو لوٹ لیا ان کی تو سزائیں ماف ہوگی تو اس عمران خان نے ان کو آخر کہا گیا کہ اس نے اس عوام کو شعور دے دیا ہے کہ تم جاگ جاؤ یہ لوگ جو تم پر مسلط کر دیے گئے ہیں یہ صرف اپنے لیے آئے ہیں آتے ہیں اپنے کیس ماف کرواتے ہیں عمران خان نے صرف عوام کو ایک سوال کرنا سکھایا ہے اور یہ اس کے بدلے میں اس کو موت دینا چاہتے ہیں تو یہ ان کی غلط سوچ ہے کہ نہ تو عمران خان کا راستہ روک سکتے ہیں نہ ہی ہمارا راستہ روک رکھتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے اللہ پاک ہماری زندگی بھی ان کو لگا دے ہمارا کپتان سو سال جئے اور یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے میرے رہین میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اس اپورٹیڈ حکومت کو اور تمام اداروں کو کہ یہ آپ کا آخری دعو تھا آپ نے اپنا آخری دعو لگا کے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ میرے خان کی حفاظت کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آپ کے بد کرداروں کو کرپٹو مافیا کو جیلوں کے اندر آپ نہیں ڈالا جائے گا اس وقت تک میرا اللہ بھی ہاں کی حفاظت کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے قائد کی آواز پہ اپنا لہو بہانے کے لیے تیار ہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن میں تمام اداروں کو اور عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے ادارتیں نہ کھولی اب آپ نے میرے قائد کو انصاف نہ دیا تو یہ کافلہ جو اسلام آباد پہنچے گا یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ خوند انقلاب ہے یہ رانہ سناولہ نے اپنا خون دکھا دیا لیکن جب پی ٹی ای والے اپنا خون دکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم نشطہ نموز کر دیں گے اگر انہوں نے مارے قائد کو انصاف نہ دیا میں کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے آخری دا میں بھی نکام ہوگے اور اپنے ہتھیار ڈال دیں اور لیکشن کی طریح دے دیں یہ آپ کو کفروں تک لے جائے گی اگر آپ نے الیکشن کی طریق نہ دی لونگ مارچ ہو رہا تھا اس پہ انہوں نے مسئول لوگوں پہ حملہ کیا ہے اور خصوصی انہوں نے عمران حان صاحب کو مارنے کی کوشش کیا ہے ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اس بات کی اور ان کو رانہ سناولہ شباز شریف کو میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جتنے مرضی رکافٹیں ڈال لو لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ سب کیا ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم خون کے آخری قطرے تاکہ عمران حان کا ساتھ دیں گے اور لونگ مارچ کو انشاءاللہ کام یاب کرائیں گے اور تم کو جس طرح تم چور دروازے سے آئے وہ زلیر ہو کر وہ تمہیں اس سے زیادہ زلیر کر کے کرسی سے اتاریں گے اور تمہیں گھر بیجیں گے اور انشاءاللہ تعالی عمران حان کے ساتھ ہم بہنوں کی اور آپ بھائیوں کی سب کی دعائیں عمران حان کے ساتھ شباری رحیم میں آج کے اس واقعہ کی پرزور مضمت ہی نہیں کرتا بلکہ اس بزدلانہ کاروائی پر اس گٹیا کاروائی پر جب یہ عمران خان کا میدان میں مقابلہ نہیں کرسکے جب انہوں نے الیکشن کے اندر اس کا مقابلہ نہیں کرسکے جب یہ اس کے بیانیے کا مقابلہ نہیں کرسکے جب یہ اس کی سوچ کا مقابلہ نہیں کرسکے کیونکہ عمران خان وہی ایشو لے کے اٹھا تھا وہی ایک آواز لے کے اٹھا تھا جو آج سے چھتر سال پہلے قید عظم محمد علی جناح لے کر اٹھے تھے ہمیں آزاد کروایا تھا اس وقت بھی ہم نے بہت قربانیاں دی تھی ہم لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی آج ہم اپنے قائد عمران خان کی قیادت کے اندر انشاءاللہ ہمارا ایک ایک بچہ تک جاگ چکا ہے ایک ایک بزرگ تک جاگ چکا ہے ہم اپنے قائد کے حکم کے مطابق انشاءاللہ جب تک امریکہ سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے نہیں کر لیتے ہم اتنی دیر تک اپنے گھر نہیں بیٹھیں گے خان صاحب ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے